بہت سمیں پہلے افریقہ کے جنگل میں منٹی چڑیا ایک پیڑ پر اپنے پتی بنتی کبوتر اور اپنے دو پیارے پیارے بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی بنتی کبوتر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتا تھا وہ دونوں مل کر کڑی محنت کیا کرتے تھے لیکن پھر بھی ان کا گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا تھا ان کے پروس میں ہی ایک بیمار سندری کووی رہتی تھی اس کا سنسار میں کوئی نہیں تھا اس لیے منٹی چڑیا اور بنتی کبوتر نے اس کی خوب سیوہ کی اور جب وہ بیمار اور بڑی سندری کووی اپنے آخری وقت پر تھی منٹی چڑیا تم دونوں نے میری بڑی سیوہ کی ہے میرے پاس تم دونوں کو بدلے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کوکر کے یہ تم لے لو یہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں ماجی سیوہ بدلے میں کچھ لینے کی بھاونا سے تھوڑی کی جاتی ہے اور یہ کوکر ہم نہیں لے سکتے ماجی لے لو بیٹا لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جب بھی تم اس کوکر کا استعمال کرو گی نا اس سے پہلے ایک بات ضرور کہنا سن میرے کوکر تو سب سے اوپر چل میرے من کا کھانا دے ایسا کیوں ماجی بیٹی مجھے یہ کوکر ایک چادو گرنے دیا تھا اور کہا تھا کہ جب بھی تم کسی بے سہارا کی مدد کرو گی تو یہ اپنا چمتکار دکھائے گا لیکن میں نے کسی بے سہارا کی کبھی کوئی مدد ہی نہیں کی لیکن تم یہ کوکر لے جانا جب تم دونوں کسی کی مدد کرو گے نا تب یہ اپنا چمتکار دکھائے گا اتنا کہتے ہی سندری کووی چل بسی سندری کووی کی مرتی کے بعد منٹی چڑیا اور بنتی کبوتر اس جادوی کوکر کو لے کر اپنے گھر آ گئے منٹی چڑیا اور بنتی کبوتر نے کوکر کو سندری کووی کا آشروات سمجھ کر الماری میں رکھ دیا منٹی چڑیا ہمیشہ کی طرح اپنے روز مرحا کے برتنوں میں ہی کھانا پکانے لگی انہیں کوکر کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی ایسے ہی کافی سمیں بیٹ گیا اور برسات کا موسم آ گیا ہلکی پھلکی برسات میں تو بنتی کبوتر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے آتا تھا لیکن ایک روز کافی تیز پارش ہونے لگی اور کئی دنوں تک جاری رہی جس کی وجہ سے بنتی کبوتر لکڑیاں لے جانے نہیں جا سکا اور اس کی آمدنی ہی رک گئی جس سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا بنتی کبوتر پریشان ہو کر بولا منٹی چڑیا اب تو مجھے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جانا ہی ہوگا اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہم کھائیں گے کیا یہ تو تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن اتنی مستعدہار بارش اور آنڈی طوفان میں تم جنگل کیسے جاؤگے اور اگر جنگل چلے بھی گئے تو ان گیلی لکڑیوں کا ہم کریں گے کیا اس کا تو کوئی خریدار بھی نہیں ملے گا ہاں یہ بات تو تمہاری صحیح ہے لیکن بوک بھی تو بہت لگی ہے میں اور تم تو بوکے رہ لیں گے لیکن ہمارے بیچارے بچوں کا کیا ہوگا اے بھگوان یہ اب ہمارے کیسے دن آگئے میرے بچے کب سے بوکے ہیں اب میں کھانے کے لیے انہیں کیا دوں کیا میں ندی پر جا کر مچھلیاں پکڑ کر لاؤں اور انہیں بزار میں بیچ کر آؤں اتنی بارش میں تو پانی کا جلستر کافی اوپر تک ہوگا اور مچھلیاں آسانی سے جال میں فنس جائیں گی اگر بک گئی تو ٹھیک نہیں تو ان کو ہی پکا کر کھا لیں گے بنتی کبوتر بینا دیر کیے اپنے پڑوسی مٹھو میاں سے جال مانگتا ہے اور ندی کی اور نکل پڑتا ہے اور جیسے ہی وہ ندی میں جال ڈالتا ہے کافی ساری مچھلیاں ایک ساتھ جال میں آ کر کھا چاپی ہیں بینا دیری کیے وہ مچھلیاں لے کر بزار کی اور نکل پڑتا ہے چلتے چلتے راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک بڑا پکشی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر تھنڈ سے تھر تھراتے ہوئے رو رہا ہے بنتی کبوتر اس کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کون ہو تم بابا اور رو کیوں رہے ہو بیٹا میں پاس کہی جنگل میں رہتا ہوں میرے گھر میں میری پتنی بیمار ہے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور میں کھانے کی تلاش میں نکلا ہوں اگر تم مجھے یہ مچھلیاں دے دو تو میں اپنی بیوی کو کچھ کھلا پاؤں گا لیکن بابا یہ مچھلیاں تو میں بزار میں بیچنے کے لیے لے جا رہا ہوں میرے گھر میں خود آپ کے گھر جیسا ہی حال ہے مان جاؤ بیٹا میں آج گھر کچھ بھی کھانے کے لیے لے کر نہیں پہنچا تو میری پتنی کی جان ضرور چلی جائے گی بابا کیا آپ کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے آپ کا بیٹا یا کوئی اور نہیں میں اور میری پتنی ہی ہیں ایک بیٹا تھا لیکن کچھ سال پہلے اس کی ایک دھر گھٹنا میں موت ہو گئی اب میرا سہارا میری بیمار پتنی ہی ہے اگر اس سے کچھ ہو گیا تو پھر میں بھی جی کر کیا کروں گا میں بھی اپنی جان دے دوں گا اور اگر تمہیں مجھ پر بروسہ نہیں تو میرے گھر پر چل کر دیکھ لو نہیں نہیں میں آپ کے گھر پر جا کر کیا کروں گا یہ لو یہ مچھلیاں آپ ہی رکھ لو اس کے بعد گھر لوٹتے وقت بنتی کبوتر ایک کھیت سے ساکھ کے کچھ پتے توڑ لیتا ہے اور گھر آ کر اپنی پتنی کو دیتے ہوئے بولتا ہے منٹی چریہ مجھے آج کچھ پی نہیں ملا اس لیے کچھ پتے ساکھ کے توڑ لائیا ہوں لاؤ کم سے کم یہی سہی کچھ تو کھائیں گے لیکن انہیں بنائیں کس میں ہماری کڑائی تو ٹوٹ گئی ہے ارے وہ ککر کب کام آئے گا جو سندری کاکی نے دیا تھا اسی میں جلدی سے اُبال لو منٹی چریہ ککر علماری سے نکالتی ہے اور ساکھ کو اس ککر میں اُبالنے کے لیے رکھ دیتی ہے تب ہی بنتی کبوتر کو ماجی سندری کووی کی وہ بات یاد آتی ہے اور وہ رسوئی میں جا کر ککر کے سامنے بولنے لگتا ہے سن میرے ککر تُو سب سے اُوپر چل میرے من کا کھانا دے آج میرا مطن پلاو کھانے کا بہت من ہے یہ کہہ کر بنتی کبوتر باہر چلا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد منٹی چڑیا نے جیسے ہی ککر کا ڈھککن کھولا اس میں مطن سے بنا سوارڈش پلاو تیار تھا جلدی آؤ جلدی کتنا شاندار مطن پلاو بن کر تیار ہوا ہے بچے اور بنتی کبوتر دھوڑے دھوڑے رسوئی میں آئے اور چمککار دیکھ کر حیران رہ گئے اس کا مطلب یہ سچ مچ کوئی جادری ککر ہے اس دن بچوں کے ساتھ ساتھ بنتی کبوتر اور منٹی چڑیا نے بھی آج سوارڈش اور بھر پیٹ کھانا کھایا اس کے بعد تو ان دونوں کے اچھے دن آ گئے انہیں جب بھی کھانے کا من کرتا تو منٹی چڑیا ککر کو دھو کر اسے چولے پر چڑھاتی اور اپنے من پسند کھانے کا نام لے کر اسے خوب مزے سے کھاتے ان کے گھر سے ترہا ترہا کے کھانوں کی خوشبو آنے سے ان کے پروس میں ہی رہنے والا کالو کووہ اپنی پتنی ببلی کبوتری سے کہتا ہے بٹی کبوتر کے گھر سے ہر روز ترہا ترہا کے کھانوں کی خوشبو آتی ہے ان کے پاس اتنے پیسے کیسے آنے لگے جو یہ سب پکوان کھانے لگے ہاں ہاں خوشبو تو بہت اچھی آتی ہے پتہ تو لگانا ہی پڑے گا آخر ماجرہ کیا ہے پھر وہ دونوں چکے سے ان کے گھر پر نظر رکھتے ہیں اور ان دونوں کو اس راز کا پتہ چل جاتا ہے کالو کووہ اور ببلی کبوتری مل کر اس کوکر کو چرانے کا وچار کرتے ہیں اور ایک روز رات کے سمیں جب سب سو رہے ہوتی ہیں تب ہی وہ ان کے گھر سے کوکر چرا کر لے جاتے ہیں اپنے گھر جادوی کوکر لا کر ببلی کبوتری فوراں اس کوکر کا استعمال کرتی ہے اور جلدی سے اسے دھو کر چلہے پر چڑھاتے ہوئے بولتی ہے میرا کوکر تو سب سے اوپر چل جلدی سے میرے من کا کھانا دے پھر وہ اپنی من پسند بریانی کا نام لیتی ہے لیکن تھوڑی دیر میں کوکر کالا ہوتا چلا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد پھٹ جاتا ہے جس سے وہ دونوں زخمی ہو جاتے ہیں کوکر ٹوٹ کر زمین پر پڑا ہوتا ہے آواز سن کر منٹی چڑیا اور بنتی کبوتر بھاگے بھاگے آتے ہیں تو زمین پر پڑے اپنے ٹوٹے ہوئے کوکر کو دیکھ کر سارا ماجرہ سمجھ جاتے ہیں پھر جیسے ہی منٹی چڑیا ان کوکر کے ٹکڑوں کو اٹھاتی ہے تو وہ کوکر واپس سے جڑ کر پہلے کی طرح کا چمتکاری کوکر بن جاتا ہے اب کالو کووے کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی اور وہ اپنے کیے کی مافی بنتی کبوتر سے مانگتے ہوئے کہتا ہے مجھے ماف کر دے میرے دوست ہم تیرے گھر سے یہ کوکر لالج کی بھاونہ سے چوری کر کے لے گئے تھے اور اس کی سزا ہمیں مل گئی یہ کوکر صرف اسی کے لیے جادوی ہے جو صاف من سے اس کا استعمال کرے منٹی چڑیا اور بنتی کبوتر اپنے کوکر کو لے کر اپنے ساتھ گھر واپس آ جاتے ہیں اور ہر روز اس میں طرح طرح کے پکوان بنا کر کھاتے ہیں اور خوشی خوشی اپنا جیون بیتانے لگتے ہیں موسیقی